ڈاکٹر سید الائی صاحب یہ تمام سیچویشن آپ کے سامنے بھی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایف آئی آر لوج کی جاتی ہے اس واقعے کی وہ جس سیکشن کے انڈر لوج کی جاتی ہے وہ سبسٹنس کنٹرول آرڈننس ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون کے جو سیکشن نائن ہے اس کے تحت یہ ایف آئی آر لوج کی گئی ہے اور اس کے بڑے سنگین جو ہے کونسیکوینسز ہیں یا اس میں جو ہے ڈیتھ سینٹنس ہوتی ہے یا لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے یا پھر منیمم جو پریزن ہے وہ فورٹین یئرز کی ہوتی ہے تو اب سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ اتنے سنگین الزامات لگ جانا اور پھر اس کے بعد وہ ثابت نہ ہونا اس حوالے سے یہ تو بڑا علامنگ سیچویشن نظر آ رہی ہے کیا فرمائیے گا آج کی اس زمانت کو آپ کیسے دیکھیں گے دیکھیں آج کے اس واقعے کے بعد میں آپ سے دو باتیں کہنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو روایت تھی یہ آج کی نہیں بلکہ ساٹھ سال پہلے جو ہمارے ملک بنانے والے لیڈر تھے سہروردی صاحب چندریگر اور بہت سے لوگ اور ایون فاطمہ جناس صاحبہ ان سب کو ہم نے غدار کہا اور حکومت سے فارغ کیا تو یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے ساٹھ ستر سال سے سیاسی رہنماؤں کو تختہ مشک بنایا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں انہیں ہمیشہ دیوار کے ساتھ لگایا ہے تو اب یہ جس کیس کی آپ بات کر رہی ہیں یہ پہلے دن سے معلوم تھا کہ ایک جھوٹا کیس ہے اور اس کے بارے میں جو شواہد تھے جو واقعات تھے وہ اصل کہانی کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر جو سیف سٹی کے کیمراز اور بہت سے فرنزک ریپورٹس نے اور بہت سے میڈیا اور اخبارات نے اس بات پر بتایا کہ اس واقعے کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے اور یہ ایک کپ ٹپ سٹوری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں ملک میں روایت ہے کہ جب مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو نائنٹین نائن پرسن مقدمات جو ہوتے ہیں وہ عوام درج کریں یا پولیس درج کریں یا ادارے درج کریں وہ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں ایک قتل ہو تو بارہ لوگوں کے نام نکھوائے جاتے ہیں ایک آدمی گرفتار ہو دفعہ کچھ اور لگتی ہے لگائی سنگین جاتی ہیں تو یہ سب جو پریکٹس ہے ہمارے ملک میں یہ اس ظلم کی نشاندہی کرتی ہے جس کا نشانہ عام عوام بھی بنتے ہیں اور سیاسی رہنما بھی بنتے ہیں اور آج جو زمانت ہوئی ہے سناولہ صاحب کی اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کیس میں جان نہیں تھی اور اسے غلط طور پر بنایا گیا تھا غلط طور پر گھڑا گیا تھا